بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آپ کو نیو یورک لیے چلتے ہیں جہاں نیو یورک مینیجن میں کشمیری ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممداز کشمیری رہنما خواجہ فاروق نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر حکومت پاکستان اپنا موقع واضح طور پر پیش کرے کشمیریوں میں اس معاملے پر تشریف پائی جاتی ہے دون ہم لوگ کی اجازت کی طرح کشمیر پر بھی پی ٹی آئی حکومت کا خاموش رہنا ایک لمحہ فکر ریا ہے اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو براہ لاس مینیٹن لیے چلتے ہیں جہاں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام کشمیری بھائیوں پاکستانیوں اور دنیا میں رہنے والے مسلمانوں آج میں منہیٹن نیو یارک جو کہ کیپیٹل او ورڈ ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر وزید عاظب پاکستان جناب عمران خان صاحب سے چیف آف آدمی سٹاف جناب کمر جوید باجوا سے اپیل کرتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر پر مجیودہ حکومت اپنا واضح موقع پیش کرے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سابقہ حکومتوں نے امریکہ کو یہ کہہ رکھا تھا کہ ڈرون حملے کریں لیکن مضمت کرتے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے عوام کے جذبات پھنڈا کرنے کے لیے آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شہدہ کا دن منایا گیا اس دن پاکستان امبیسی واشنگٹن نے یونائٹڈ نیشن پاکستان مشن نے کونسٹ جنرل نے شہدہ کا دن نہیں منایا جبکہ کشمیریوں نے مرہیٹن میں مظیرہ کیا اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہوا اور اب یہ پانچ اگست کو آج کے دن میں بھی جو یہاں پہ زوم پر ایک دن منایا جا رہا ہے جس کا میں مخاربت کرتا ہوں کہ کیا ایک جج اگر اپوائنڈ ہوتا ہے اس کے لیے تمام کرونا وائرس تمام قانونی شکو کو پس پش ڈال کر اس کے لیے تقریب کی جاتی ہے یونائٹڈ یا یون او کونسٹ جنرل آفیس میں اور کشمیری جو جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں جن کی ماں و بہنوں کی اسپلر اٹری جا رہی ہیں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ان کا دن جو ہے وہ یہاں پہ نہیں منایا جا رہا کونسٹ جنرل آفیس میں امبیسی میں یون او کس لیے یا یہاں یہاں پہ یون او کا جو امبیسٹر ہے اس کو ہم نے کشمیر کے لیے یہاں پہ رکھا اس کو ملین ڈالر ترخواہ دیتے ہیں اور میرے بھائیوں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنا موقع بازیہ کریں کہ کیا وہ سابقہ حکومتوں کی طرح صرف کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر کی سودے بازی ہو چکی ہے اگر نہیں ہے تو حکومت پاکستان اپنا واقعہ موقع پیش کریں اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں چیپ وارمی اسٹاپ سے اور کمر جویز باجبا سے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رکھ ہے اگر شاہ رکھ کٹ گئی تو پاکستان مفوض نہیں رہے گا اسلام آباد مفوض نہیں رہے گا کشمیری پاکستان کے چوکی دار ہیں وہ چوکی دار کی حصیت رکھتے ہیں اگر کشمیر کی مدد کرتا ہے پاکستان تو وہ اپنے پاکستان کی مدد کرتا ہے قائد آزم نے اس لئے کشمیر کا وجود الگ رکھاتا تاکہ ان کو سلف پی ٹرمنیشن کا حق ملے اگر آج کشمیر پہ کوئی سودے بازی کی گئی کشمیریوں کو اکیلا بلکل اکیلا چھوڑ دیا گیا اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو پاکستان کا وجود خطر میں پڑ سکتا ہے ان بینلکوامی سائشوں کو ختم کرنے کے لئے کشمیریوں کی برپور امیت کی جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے